نحمد نسلی اللہ رسولہ الكریم مبات فعوذ باللہ میشویق وانبوجین رب الشخلی صدری ویسر لی امری وقل ابدتم لللسانی یفقہ مقاوگی رب زدنی علم ربنا فقہنا فدین اللہ حمینی اسعال کا علم نافع وعمل متقبل ورسل تائیب واسع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے تو آج سب ایک درود پڑھ لیتے ہیں اور درانے کلاس میں تو ساتھ ساتھ پڑھاتی چاہ رہی ہوں گی تو آپ بھی ساتھ درود پڑھتے رہیں اللہ حمال صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید المجید اللہ حمال بارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید المجید actually قرآن اور حدیث جو ہے نا ایک دوسرے سے انٹرلیٹڈ ہے اور حدیث میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کلمے کے دو جز ہیں دو پارٹس ہیں ایک کو توحید کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی واحدانیت ہے جس پہ ہم قرآن کلاس میں ہماری بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی الوحیت میں کسی طرح کا کوئی شریک نہیں ہے اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے at the age of 40 اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا تھا اور اس سے پہلے وہ امی تھے اور یہ ٹائٹل بھی اس لئے دیا جاتا تھا تاکہ یہ جو موجزہ ہے قرآن کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کے مو سے جو یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی ورڈنگز کو جو نکالا یہ ایک سورٹ اف موجزہ کہ ایک امی انسان اس قدر پستاحت اور بلاغت سے اتنی الوکنسی سے ایسے عربی کیسے بول سکتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جب سے دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے اور انسان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر چھوڑنی دیا اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتن فوقتن ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کم و بیش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ جو لوگوں کو وہ ٹریک وہ راستہ بتاتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ تھا جو سراتِ مستقیم تھا اور جس کی ایونچلی جس کی منزل جوتی وہ جنت الفردوس انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی ہے تو بیسیکلی رسالت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو پوسٹ میں کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں رسول کہتے ہیں اور شریعت کی استعداد میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیوے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دھیجنا رسالت کہلاتا ہے اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے تو برحال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر ختم ہوا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی باست کا مقصد انسانوں کی اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اقوام پیدا کی ان سب میں نبی اور رسول مبوض فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کا پیغام پہنچا سکے اور رہنمائی کر سکے زندگی کا مقصد جو ہے وہ بتا سکے سورہ فاتر میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہوا ہو اب انبیاء کا اگر ہم بیسکلی دیکھتے ہیں تو انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خصوصیات اطاف فرمائی ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رب سے وہی کی صورت میں علم اور حکمت سے نوازا جاتا ہے پھر وہ اپنے مرتبے کے حساب سے اقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزت نہیں ہوتا اور پھر یہ جو نبوت ہے کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل ہی ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے سورہ محمد میں آتا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اپنے عمال زائع مت کرو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں نازل کیے انسان کو اپنی مقصد زندگی بتانے کے لیے اللہ اس سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعزاز حاصل ہے وہ بسٹ پسنیلٹی آن تا اردھ ہیں اور افضل یعنی دنیا کے تمام افضل تیرین پسنیلٹی میں سے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خاص جو ہے اللہ تعالیٰ نے امتیاز دیئے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ نبیوں کے جو ان کو امتیاز الگ الگ حاصل تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں جمع ہو گئے یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص مہربانی تھی کہ جو تمام انبیاء کے جو اپنے اپنے زمانی کے ان کے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے ہو گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء جو تھے کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف اپوائنٹ ہوتے تھے مبوس ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کے بھیجا گیا اسی لئے ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیاء کا فرد ہیں میں اور آپ ہم تو اسی چیز میں رہتے ہیں کہ جی کوئی بیوروکریسی سے تعلق رکھتا ہے فلانا گوبرنر کا بچہ ہے یا فلانا اس خاندان سے کوئی سید خاندان سے تو ہمیں سب سے زیادہ پراؤڈ جس چیز کا محسوس ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیاء کا فرد ہیں الحمدلیلہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ایک انتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کی باست سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت منصوب ہوگی اب صرف شریعت محمدی جو ہے وہ واجب العطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی دین کی تکمیل کر دی گی جو آپ لوگوں نے ایک پڑھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ میں آیت نمبر تین میں آتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا پھر ہم ایک خاص اور امتیاز دیکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اور صحائف ناظر ہوئے ان کی تعلیمات مٹ چکی ہیں یہ اپنی اصل حالت میں مجود نہیں ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے ہم نے دیکھا کہ جو زبور تھی یہ بھی آسمانی کتاب تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام پہ نازل کی تھی پھر ہم نے دیکھی کہ جو تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی انجیل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پانسو یا پانسو چھے یا پانسو ساٹھ مور ارلیس اتنا وقفہ تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ باقی جتنی بھی کتابیں تھی ان میں لوگوں نے اپنی ورڈنگز اپنے سورٹ اف کے ورڈز یا اپنی اگزیجریشنز حامل کر لی ہیں لیکن یہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو تا قیامت تک یہ اس کے ورڈنگز میں اس کے پانسییشن میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا ہے کہ اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہوگا اور یہ ورڈنگز کیا ہیں یہ اللہ تعالی کی ہے اس لیے ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو نماز پڑھ لیں اور جب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کریں تو پھر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اپنی زندگی میں نماز اور قرآن جو ہے دونوں ہم لوگوں نے زندگیوں میں شامل کرنی ہے اور قرآن کریم کے حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اچھا یہ قرآن کی حفاظت بھی ایسے ہوئی تھی کہ اس زمانے میں ایک تو اللہ سبحانہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی وہی نازل ہوتی تھی وہ جلدیلدی پڑھتے تھے جس پہ اللہ سبحانہ تعالی ان کو تسلیح دیتے تھے کہ آپ آرام سے پڑھیں اس کو بٹھانا دل میں بٹھانا یہ اللہ تعالی کا کام ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے اور ختم نبوت کا محفوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے نہیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیجین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی احادیث اس چیز کو ویریفائی کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جامعہ ترمزی کی ایک اٹھنٹی قدیث کا مقوم ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجمع ہے کہ اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آسکتا ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف جہاد کیا تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک پس منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بہت سے حضور کیونکہ ربی الہول کا بھی مہین ہے بہت سے اسپیکٹ ہیں کہ جن پر بھی بات کی جائے وہ کم ہے وما علینا اللہ البلاق سبحانک اللہم ووابی حمدی کا نشہد اللہ اللہ انتا نستقل کا ونکو بولیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ